ہلو اسلام علیکم سبیہ اس فلیورز اور میرے چینل پر جو بھی نئے ہیں پلیز آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بڑھتے ہیں ریسیپی کی طرف میں یہاں بنایا ہے ایچ سپیشل شیر خورمہ یہ بہت سپیشل ریسیپی اور میری فیوریٹ ریسیپی ہے چلیے ہم لوگ ریسیپی فالو کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں ہم لوگ میں نے یہاں لیا ہے ڈرائی فروٹس آپ ڈرائی فروٹ اپنی من پسند سے لے سکتے ہیں میں نے یہاں لیا ہے کاجو بادام اور پشتا یہ تینوں میں نے لیا ہے اور کچھ لوگ یہاں پر چیرانجی یوز کرتے ہیں اور کچھ لوگ یہاں کاجو دونوں کا پیسٹ بھی یوز کرتے ہیں میں یہاں بہت سمپل اور بہت ایزی اور بہت یمی طریقہ آپ لوگو بتا رہی ہوں میں نے اس کو ایک رات پہلے ہی بھگو کر رکھ دیا تھا اور تاکہ یہ تھوڑے سے سوفٹ ہو جائے کٹنے میں بہت ایزیلی کٹ سکے آپ دیکھیں میں کتنا سپیٹ سے یہاں کٹ رہی ہوں اس لئے کیونکہ میں نے یہاں پر اوور نائٹ اس کو بھگو کر رکھ دیا تھا اور بس آپ اسی طرح آپ سارے ڈرائی فروٹ سلائز کر لیجئے جلدی جلدی میری طرح اور اس کے بعد ہم سٹارٹ کرتے ہیں دیکھیں میں نے یہاں سارے ڈرائی فروٹ سلائز کر لیا ہے دودھ میں نے ایک لیٹر لیا ہے گھی میں نے لیا ہے اسلی گھی پچاس گرام اور پچاس گرام میں نے لیا ہے سیویں اور یہاں سٹارٹ کریں گے میں نے لیا ہے بڑا سا پین اس میں میں ڈال رہی ہوں دیسی گھی ففٹی گرامز آف دیسی گھی یہ دیسی گھی میں ہی اگر آپ بنائیں گے تو بہت تیسٹی بنتا ہے اور آہستہ سے آپ یہاں پر میڈیم فلیم پر آپ پہلے یہاں بادام فرائی کریں گے کچھ لوگ یہاں چاہے تو آپ کمپلیٹلی ایک ساتھ سارے ڈرائی فروٹ ڈال کر بھی آپ سارے فرائی کر سکتے ہیں پر میں یہاں ایسا سٹیپ فالو نہیں کرتی ہوں کیونکہ بادام تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے فرائی ہونے میں کاجو بہت جلدی فرائی ہوتا ہے سو فرس ٹنگ میں یہاں پر بادام فرائی کر کے اس کو نکال لوں گی تھوڑا سا ہلکا سا بادامی کلر جس کو بولتے ہیں لائٹ براؤنش کلر جب ہو جائے تب آپ اس کو نکال لینا ہے اور میک شور آپ یہاں پر فلیم میڈیم فلیم رکھیں بہت کم نہیں بہت زیادہ نہیں دیکھیں یہاں پر اس طرح جو یہ کلر آیا ہے بس اسی سٹیج پر آپ کو کاجو بادام نکال لینا ہے سیکنڈ میں یہاں ڈال رہی ہوں کاجو آپ سب مکس کر بھی ڈال سکتے ہیں میڈیم فلیم پر رکھیں میں ایسا نہیں کرتی ہوں کاجو بادام ڈالا سیکنڈ کاجو ڈالا پیشتہ ہم کو کلر چاہیے یہ کلر ہم کو چاہیے یہ جب کلر آ جائے تو فوراً آپ کو نکال لینا ہے پشتہ آپ کو فرائی کرنا ہے اونلی فور تھرٹی سیکنڈ ویسے پشتہ فرائی نہیں ہوتا ہے پر پرسنلی میں یہاں پشتہ فرائی کر کے ڈالتی ہوں اونلی فور تھرٹی سیکنڈ آپ فرائی کر کے فوراً نکال لینا ہے یہ دیکھیں میرے سارے ڈرائی فروٹس ریڈی ہو گئے یہاں آپ چیرونجی بھی ڈال چکتے ہیں کمپلیٹلی اپنی پرسنل پسند ہے یہاں میں لے رہے ہوں سیوی سیوی میں نے لیا ہے 50 گرام اس کو بھی آپ سیم گھی میں فرائی کر لیجئے اسی طرح سوٹے کریے گھی میں بہت یمی کلر یہ دیکھیں یہ والا کلر آنا چاہیے سیوی کو بھی میں نے نکال لیا ہے فیٹ ملک میں نے ڈالا ہے اس کو میں پندرہ سے بیس منٹ تک اچھے سے پکایا ہے اور اس سکھ کے ساتھ ہی میں یہاں پچاس گرام چینی ڈالا ہے شگر آفٹر ففٹین ٹو 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 منٹس جب تک اس کو پکانا ہے تب تک یہ تھوڑا سا کم نہ ہو جائے ایک وان اینچ یہ کم ہو جانا ہے اس کے بعد آپ نے یہاں ڈالا ہے سیوی جو ہم نے سوٹے کر کے رکھا تھا آپ سیوی کی کوانٹیٹی کم زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں میں یہاں 50 گرام سیوی فرائی کر کے رکھی ہوں 1 لیٹر پہ میں صرف اور صرف 1 ٹیبل سپون آف سیوی یوز کرتی ہوں کیونکہ مجھے زیادہ سیوی پسند نہیں ہے کچھ لوگ کو زیادہ سیوی پسند ہے تو آپ 2 سے 3 چمچ آف سیوی ٹو 1 لیٹر آف دودھ یوز کر سکتے ہیں یہ میں یہاں ڈال رہی ہوں ڈیٹس اور یہاں پر ڈرائی ڈیٹس بھی آپ ڈال سکتے ہیں یا تو پھر آپ نومل کھجور بھی ڈال سکتے ہیں یہ آپ کے اوپر ایک کمپلیٹلی اپنی چوائز ہے اگر آپ ڈرائی ڈیٹس ڈال رہے ہیں تو سیم آپ کاجو بادام جب آپ بھگو کر رکھتے ہیں اوور نائٹ تب ہی آپ ڈرائی ڈیٹس اسی ٹائم پر بھگو کر رکھ دیجئے اور دیکھئے میں یہاں پر تقریباً 20 سے 25 منٹ میں نے یہاں پر اچھے سے سیمیں ڈال کے بوائل کر لیا تھا اور فائنل یہاں میرا ہو گیا ہے اب میں لاسٹ میں گارنش کروں گی سارے ڈرائی فروٹ جو ہم نے فرائی کیا تھا سوٹے کیا تھا دیکھ لیجئے میں نے ڈرائی فروٹ ڈال کے ریڈی کر لیا ہے یہ دیکھئے لگ رہا ہے نا بہت یمی اور کتنی ایزی اور کتنی اچھی ریسی بھی ہے آپ لوگ بھی بنائیے بہت یمی ہوتی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اسی طرح سے آپ فالو کریے جیسے میں نے بنایا ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے اور آپ لوگ بنائیے کمنٹ کریے مجھے ٹھیک ہے چلیے فیٹل دین ٹیک کر اللہ فیس بھائی ٹیک کیر ٹینکس پور واشنگ ٹینکس پور ٹینکس 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 ٹینکس